ہے ان کے پاس طاقت نہیں طاقت مانگنا جائز نہیں تین شرطوں کے ساتھ کسی کو پکا سکتے مدد کے لیے سامنے جا حاضر ہو زندہ ہو جو مانگ رہا ہے اس سے اس کے پاس طاقت بھی ہو دینے کی یہ تین شرط اگر اس کے پاس نہیں ہے تین شرطوں کے علاوہ کسی کو پکارنا جائز نہیں ہے تین شرط ہمیشہ ایر رکھیں جس میں سب چلے گئے جو آدمی مر گیا وہ تو گیا پہلی شرط ہی گئے جو حاضر ہے اور زندہ بھی ہے اور دینے کی طاقت نہیں ہے اس کو بھی نہیں پکار سکتے مدد کے لیے دنیا کے اندر مدد ہوتی ہے کوئی آدمی کسی کو پکارتا ہے اپنے کام کے لیے یہ اٹھا دو یہ سامنے اٹھا دو آپ مجھے کچھ دیں دیجئے لیکن یہ شرط کے ساتھ اب کوئی آدمی کسی کے پاس جا کر کے اس سے مانگے اس کے پاس دس روپیہ ہے اس سے مانگ رہ سو روپیہ کہاں دے گا ہو جو مانگ رہا ہے اس کے پاس دینے کی طاقت ہے تین شرطوں کے ساتھ یہ پہلی عبادت دعا مانگنا عبادت ہے اس میں آج مسلمانوں کی اکثریت شرک کر رہی ہے اللہ کے غیر کو پکار رہی ہے اور اللہ کے غیر کی عبادت کر رہی ہے پہلی عبادت تو گویا دعا ماغنا عبادت ہے جو اللہ کے غیر سے دعا ماغیں وہ اللہ کے غیر کی عبادت کر رہا ہے اللہ ایسی دعا قبول نہیں کرے گا برباد کر دے گا شرک کر رہا ہے وہ آدمی نمبر دو دوسری عبادت جس میں آج مسلمانوں کی اتھریت شرک کر رہی ہے خوف ڈر یہ اللہ کی عبادت ہے اللہ سے خوف رکھنا اللہ کا ڈر اپنے سینے میں رکھنا عبادت ہے کس کی عبادت ہے جس سے ڈر آ جائے جس کا ڈر سینے میں رکھا جائے اس کی عبادت ہے اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو پچہ ہتر انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین یہ شیطان ہے جو تم کو اپن جو دراتا ہے اپنے دوستوں کو یہ شیطان ہے جو دراتا ہے اپنے دوستوں کو ان سے مت درو مجھ سے درو اگر مومن ہو اللہ فرماتا ہے شیطان اپنے دوستوں کو دراتا ہے کہ مجھ سے درو حالانکہ اللہ فرماتا ہے ان سے مت درو اگر مومن ہو تم مجھ سے درو اللہ کا در رکھنا یہ ایمان کی پہچان ہے صرف اللہ کا در سینے میں رکھنا درنا دو طرح کا ہوتا ہے ایک درنا فطری ہے طبعی ہے اللہ تعالی نے فطرت میں رکھا ہے وہ در اور ایک در ہے جو انسان عقلی طور پر اختیار کرتا ہے دونوں فرق ہے اگر فطری در ہے فطری طبعی در ہے جو اللہ نے فطرت میں رکھا ہے وہ شرک نہیں ہے مثال کی طور پر موسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ نے دیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آسا ڈالی وہ لاتھی سامپ بن گیا اللہ فرماتا وَلَّا مُتْبِرًا وَلَنْ يُوَقِّب سورے قصص میں موسیٰ علیہ السلام در کے بھاگے پیچھے مڑکے میں نہیں دیکھا پیچھے مڑکے میں نہیں دیکھا اللہ نے کہا یا موسیٰ اقبل وَلَا تَخَف پلٹ جاؤ ڈروں مت تو یہاں موسیٰ علیہ السلام سامپ دیکھ کے بھاگے اللہ نے ان کو مشرک نہیں کہا درے لیکن مشرک کیوں درنا سامپ دیکھ کے درنا یہ اللہ نے فطرت میں رکھا ہے تو جو در اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے سامپ دیکھ کے بھاگنا شہر دیکھ کے بھاگنا بچھو دیکھ کے بھاگنا تو جو در فطرت میں ہے تبعی در ہے وہ شرک نہیں ہے جو در انسان اختیار کرتا ہے عقلی طور پر کہ جو کام صرف اللہ ہی کر سکتا ہے اس میں کسی غیر سے درنا یہ شرک ہے مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے وہ بولتا ہے اگر میں ہر جمعیرات کو بابا کے پاس نہیں گیا تو بابا برکت اٹھا دیں گے دکان سے ابھی کیا ہو گیا ایک آدمی گاڑی سے جا رہا ہے وہ در رہا ہے اگر میں گاڑی روک کے کچھ چڑھا نہیں دیا ادھر تو گاڑی آگے چل کے ایکسیڈنٹ ہو جائے گی اگر میں بابا کی نہیں مانوں گا تو میرا بیٹا بیمار ہو جائے گا میرا بیٹا مر جائے گا میں برباد ہو جاؤں گا یہ کیا ہے موت نقصان کا خوف برکت کا اٹھ جانا یہ کس کے ہاتھ میں ہے یہ صرف اللہ کے پاس ہے اس میں کسی غیر کا در رکھنا یہ شرک ہے آج کتنے ایسے لوگ ہیں نماز میں نہیں آتا اللہ کا در نہیں ہے پانچ وقت کی نماز سنتا ہے ازان تکبیر بھی سنتا ہے گلی سے جاتا ہے مسجد کے لیکن محجد میں نے گستا لیکن اگر ہر جمعہ رات کو پابنلی سے بابا کے پاس نہیں گئے آنا تو ڈرتا ہے بابا برباد کر دیں گے نقصان ہو جائے اللہ کا در نہیں ہے اس کو محجد میں نہیں آتا لیکن پابنلی کے ساتھ ہر جمعہ رات کو جاتا ہے درتا ہے اس کو اللہ کا ڈر اس کے سینے میں نہیں ہے اللہ سے زیادہ اس کو بابا کا ڈر ہے شرک ہے یہ جو کام اللہ ہی کر سکتا ہے اس میں غیر سے ڈرنا شرک ہے آج کتنے سے لوگ ہیں کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے ان کے سینے میں غیر کا خوف ہے آپ دیکھئے شادی بیعہ کی موقع پر ایک آدمی درتا ہے اگر بیوی کی نہیں مانوں گا بیوی کرتا ہے بیوی سے بیوی ناراض نہ ہو جائے اس کے ناراض اس کو راضی رکھنے کے لیے شادی میں ساری خرافات کرتا ہے سارے حرام کام کرتا ہے دوست ناراض نہ ہو جائیں سارے حرام کام کرتا ہے دوستوں کو راضی رکھنے کے لیے شادی بیاہ خوشی کے موقع پر سارے حرام کام کرتا ہے ان کا ڈر ہے اس کو رشتے دار ناراض نہ ہو جائیں اس لئے میت میں ساری بیدات کرتا ہے جو لوگ آئے ہیں باہر سے رشتہ دار وہ ناراض نہ ہو جائیں جتنی بیدات ہے جنازے میں میت میں سب کرتا ہے وہ ناراض نہ ہو جائیں اللہ نے اس لئے فرمایا فَلَا تَخَافُونَ اُن سے مَتْ دِرُو وَخَافُونِ مُشْسَدْ دِرُو اگر مومن ہو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں درنے کو کہا ہے اگر کوئی آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف رکھتا ہے جو کام صرف اللہ ہی بگاہ سکتا ہے اللہ ہی بنا سکتا ہے اللہ ہی نپا نقصان کا مالک ہے اس میں کسی غیر کا خوف رکھنا یہ شرک ہے اگر کوئی ہمارا مسلمان بھائی ایسا کرتا ہے ایسا عقیدہ رکھا ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے خوف رکھنا عبادت ہے اللہ سے درنا عبادت ہے کوئی آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف رکھتا ہے گویا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر رہا ہے یہ تو ہوئی اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی عبادت میں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرما آمین تقبل یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ